سی پیک سے متعلق بات ہونے جا رہی ہے یقینی طور پر ایک گیم چینجر ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ملکی ترقی کی کئی ایسی راہیں ہیں جو کھلیں گی بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملے گا اور بہت سارے ایسی ایشیوز ہیں جس سے اس وقت ملکی معیشت گزر رہی ہے ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا اس وقت جنرل ایٹائیڈ آسیم سلیم باجوہ صاحب چیئرمن سی پیک آثورٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ حارون شید صاحب بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں سر سی پیک کے متعلق یقینی طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا نالج ہونا ضروری ہے اور یقینی طور پر کوشش کریں گے آپ سے اس مختصر سے وقت میں وہ تمام نالج حاصل کر سکے اس وقت سی پیک سے متعلق انرجی سیکٹر خاص طور پر پاکستان میں اس وقت چونکہ انرجی کا بہت بڑا کرائسز ہے انرجی سیکٹر کے لیے کتنا بڑا کام اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور کتنی دیر کے بعد اس کے سمرات ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے تینکیو ویری مچ آپ نے بلکل صحیح کہا کہ سی پیک کے گیم چینجر ہے انرجی کے بہت سارے پروجیکٹس اس وقت کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بہت سارے اس وقت ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ پائپ لائن میں ہیں تو اس وقت حالت تو یہ ہے کہ جو ہماری انرجی کا شارٹ فال تھا وہ تو بہت آتک وہ پورا ہو گیا لیکن آگے جو باقی کے مسائل ہیں جو کہ ڈسٹیبیوشن اور ٹرانسمیشن کے مسائل ہیں اس وقت گورنمنٹ بڑا سیریسلی ان میں دیکھ رہی ہے سو بڑا کلیلی نظر آ رہا ہے کہ جو ایک ڈیفیشنسی تھی پاور کی ملک میں ایک بہت بڑا وائڈ تھا وہ بھی پورا ہو رہا ہے اور میں یہاں پر یہ کہنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی اس حکومت نے جو ایمپورٹڈ کول سے بہت زیادہ فوکس شفٹ کی ہے توڑڈ پن بجلی ہائیڈرو پاور اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بہت بڑے پاور پروجیکٹ سائن ہوئے ہیں چائنیز کمپنی ایک تیرہ سو بیس میگا وارڈ کا کوہالہ میں اور دوسرا سات سو ایک میگا وارڈ کا ازاد پر تو اسی طرح آپ نے دیکھا دیامیر بھاشا ڈیم کے اوپر کام شروع ہو گیا نیچے دسو ڈیم کے اوپر کام شروع ہو گیا مومن ڈیم کے اوپر کام شروع ہو گیا سو اس وقت جو فوکس ہے وہ بہت زیادہ پن بجلی کی طرف ہے اور ساتھ ہی ساتھ فوکس ہمارے تھر کے پاور پرانٹس کی طرف بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو پانی سے بجلی بنیں گی اور اپنے کول سے بنیں گی اس کی وجہ سے لانگ ترم انشاءاللہ قیمتیں بھی قابو میں آئیں گی اور بجلی کی کمی ہیں ہمارے پاس نہیں جی حرم آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں جنرل صاحب گزارے یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار تو ہو گئی پوری لیکن صورتحال یہ جیسے آپ نے خود اشارہ کیا ترسیل کا ڈسٹریبوشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے اسے بہتر بنانا ہے کراچی جو ہمارا سب سے بڑا انڈسٹریل مرکز ہے وہاں بجلی کی شارٹیج ہے اور کراچی الیکٹرک کے مسائل حال نہیں ہو رہے تو یہ مسئلے کب آلوں گے یہ کیا اس کے لئے کوئی دیکھنگ ہوئی ہے جی بالکل اس کے لئے پرائم نیسٹر صاحب نے ایک بڑی ہائی پاورڈ منسٹریل کمیٹی بنائی ہے میں نے خود کئی میٹنگز اٹین کی ہیں وہ خود اس کو چیئر کرتے ہیں لیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ انٹریسٹ لے رہے ہیں کہ اوورال پورا جو ہمارا پاور سیکٹر ہے اس کی ری سٹرکچرنگ ریفارم ہو جائے اور ساتھ جیسا آپ نے پوائنٹ اوٹ کیا کراچی الیکٹرک کا اس کے اوپر ان کا فوکس ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں بھی اسد عمر صاحب کراچی گئے ہوئے تھے اسی سلسلے میں ان کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کا بھی وہ حل نکالا جائے یا اگلے سال کے آخر تک ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمارا بجلی کا نظام ہمبار ہو جائے گا خاص طور پر کراچی میں اور یہ جو شکایات ہیں اور اس میں سب سے اہم جو چیز ہے جسے ہم بھولی جاتے ہیں اکثر وہ بجلی چوری ہے بیس تیس تیسے تو بجلی چوری ہوتی ہے کیا اس کے لئے بھی کوئی نظام بزاک کیا جا رہا ہے بلکل حارون صاحب اصل میں میں تو آپ کو سی پیک اور اس سے ریلیٹڈ جتنے پاور پلانٹس ہیں ان کا بتا سکتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ تو بی فیر اس کے لئے کوئی ٹائم فریم رائٹ ناو دینا مناسب نہیں ہوگا بڑ یہ جو آپ بجلی کی چوری کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی غور ہو رہے ہیں اور جیسے مجھے بھی ہدایت کی گئی اور ہم بھی ایک میٹرنگ سسٹم ایک چینیز کمپنی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جو کسی ایک ڈسٹیبیوشن ڈسکو کسی ایک میں وہ پہلے ٹرائے ہونا ہے پائلٹ پروجیکٹ اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ چوری بلکل ناممکن ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں آلڈی کنزیڈریشن میں ہیں بس کیا طریقہ ہو طریقہ کار کیا ہوگا اس کا اس ناممکن کا سکتا آلڈی کس کا طریقہ ہے کار بجلی چوری روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا دیکھیں آپ آدمانا چاہتے ہیں جی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ وہ کمپیوٹرائز میٹرز ہیں جو لگے ہوئے ہوں گے جب آپ کا جیسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرانس میشن لائن بچھائی جا رہی ہے جو ساؤس سے نورس آ رہی ہے اب تو لہور یہ جو ٹرانس میشن لائن ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ راستے میں جو لوسید ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے اس کے بعد جو ویڈن دا ڈسکو جو ڈسٹیبیشن ہونی ہے ویڈن دا سٹی میٹروپولٹن اس کے لیے یہ جو سمارٹ میٹرینگ کا سسٹم ہے اس کو کنزیڈر کیا جا رہا ہے بٹ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو منسٹر آف انرجی ہے وہ پہلے بہت زیادہ غور بھی کر رہی ہے اور ٹرائلز بھی کر رہی ہے انہوں نے کچھ ریزلٹس حاصل بھی کی ہیں میرے خیال ہے یہ بہتر ہوگا کہ جو منسٹر آف انرجی ہیں وہ اس چیز کے بارے میں وہ خود آپ کو ٹھیک ہے صرف میں آپ سے سکھ سوال دو چیزوں کے بارے میں لوگ بہت بیچائیں جاننے کے لیے ایک یہ کہ ایم ایل اون پہ پریکٹیکلی کب کام شروع ہوگا اور کب مکمل ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ سکھر سے ایدراباد موٹر پہ جائے یہ کب مکمل ہوگا جی حارون صاحب یہ دونوں بہت ہی امپورٹنٹ کام ہیں اور اس گورنمنٹ کے یہ پروریٹی کے کام پہلے میں آپ کو ایم ایل ون کا بتاتا ہوں یہ اٹھارہ سو ستر کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے پشاور سے لے کے کراچی تک اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ریل وے کے نظام کو بلکل ریولوشنائز کر دے گا تبدیل کر دے گا ابھی اس وقت حالت یہ ہے کہ بڑے سالوں سے جو کام رکا ہوا تھا اس کے پچھلے ایک سال میں بڑے فاسٹ ٹریک میں سارے اس کے اپوروبلز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس وقت یہ سٹیج ہے کہ چائنیز گورنمنٹ انڈی آر سی ان کی ریل وے کی منسٹری کے ساتھ اس وقت فائنینسنگ کی باتچیت ہو رہی ہے ٹرم شیٹ ایکسچینج ہو گئی سو یہ جب سارا کچھ تیہ ہوگا مجھے بالکل یقین ہے کہ اگلے سال کے شروع میں فیزیکلی اس پہ کام شروع ہو جائے ٹھیک ٹھیک میں آ چکا ہوں اور آنے والے دنوں میں اور بھی بتاؤں گا لیکن جو دوسرا کام آپ نے کہا ہے سکھر سے ہیدر آباد موٹر وے اس کی آج کل ٹینڈرنگ بیڈنگ کے لیول پہ پہنچ گئے ہیں منسٹری آف کمینیکیشن اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ہمارے پاس چونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے پہلی دفعہ یہ یہ والی اس لیول کی روڈ اس علاقے میں یہ ایک ڈیفرنٹ موڈل پہ چھونکے جا رہی ہے بیکاوز جو سکھر ملتان موٹو پہ تھی وہ فائننس تھی اور آپ کو پتہ ہے وہ چائنیز فائننسنگ تھی یہ والا جو سیگمنٹ ہے یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں بی او ٹی کے اوپر ہونے والا ہے تو اس کے لیے کمپنیاں ہیں جنہوں نے ایکسپریشن آف انٹریس دی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی بڈنگ ہوگی انشاءاللہ یہ جلدی سٹارٹ چھ اچھا سر ڈیمز کون کون سے ہیں پانی کے جن پہ چین انٹریسٹڈ ہے اس کا رول ہے اور کچھ اس کی تفصیل ہوتا ہے کب تک یعنی ہم یہ توقع رکھیں کہ کچھ ڈیمز پہ کام شروع ہو جائے گا کچھ پہ ہو رہا ہے اور کیا تبدیلی اس سے آئے ابو 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 بڑا کلیلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منسٹری آف وارٹر ریسورسز اور وابڈا ڈیمز پہ کام کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے وہ وہ ابھی پچھلے پچاس سال کے بعد اتنا بڑا ڈیم پہلی دفعہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس میں جو سیونٹی پرسنٹ وہ چائنا پاور آ کے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں پاکستانی پارٹنر تو یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ اس سے نیچے داسو ڈیم ہے محمد کا آپ کو پتہ ہے وہ جنوری میں سٹارٹ ہو گیا تھا اس کے نیچے جو میرے علم میں جتنے پروجیکٹس ہیں اگر میں صرف بلوچستان کا آپ کو بتاؤں تو ادھر نولنگ ڈیم ہے جو چھل مکسی میں پتہ نہیں کتنی وہ ڈیکیڈ سے وہ پسا ہوئے وہ ابھی شروع ہونے والا ہے اگلے سال کے ارلی پارٹ میں پھر وندر ڈیم ہے جو ہب میں ہے وہ بننے جا رہے ہیں پھر سکلیجی ڈیم ہے جو کہ سنی شوران نیچے بلوچستان کے ایست میں ہے بولان ڈیم کے اوپر باتچیت ہو رہی ہے مانگی ڈیم کوئٹا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اسی طرح جو پلیننگ ہے ان کی وہ ایک سن میں بہت بڑا ڈیم ہے جو کوٹری سے نیچے سن براج کے نام سے ہے سو میں دیکھتا ہوں منسٹری آف وارٹر ریسورسز اور وابڈا بہت متحرک ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی ضرورت ہوگی چائنیز بھی فنڈنگ کے لیے آ سکتے ہیں جیسا کہ دیامیر بہشا ڈیم میں وہ آ رہے ہیں چیک چیک گوادر والوں کو کب پانی ملے گا اس لیے کہ گوادر میں پانی ہوگا شہری مطمئن ہوں گے ایکسپینڈ ہونا شروع ہوگا شہر ائرپورٹ بنے گا دیسٹرکشن ظاہر ہے سمندر کے پانی سے نہیں ہو سکتی گوادر کے معاملے میں لوگوں میں بڑی کرسٹی ہے جی حارون صاحب یہ بہت اچھا سوال ہے گوادر میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک بجلی اور ایک پانی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک تین سو میگا وارڈ کا بجلی کا پلانٹ ہے انشاءاللہ وہ جا رہے ہیں ائرپورٹ وہاں سٹارٹ ہو گیا ہے پانی کے لیے وہاں پہ جو ڈیم ہے ان میں ابھی اس سال اچھا پانی ہے ساور ڈیم شادی کور ڈیم لیکن وہاں پر ڈی سیلینیشن پلانٹس بھی شروع ہونے جا رہے ہیں اس دفعہ ہماری گورنمنٹ نے پی ایس پی پی میں بھی رکھا ہوئے اور چائنیز کی طرف سے بھی ایک پائی ملین گیلنز پر ڈی کا بلکل ڈی سیلینیشن کا پلانٹ ہے بڑ یہ وارٹر جو اویلیبلیٹی ہے گوادر میں یہ ایک برورٹی ایریہ ہے اور یہ ہر ماسٹر پلین جو بھی گوادر کا ڈسکس ہوتا ہے وہ سر میرے پاس میرے پاس صرف آخری ایک منٹ رہ گیا سر حارون صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا اچھا وقت ختم ہو گیا دو تین اہم سوال رہ گیا فیصلہ بہت اور رشکی کے انشاءاللہ طالعہ باجون صاحب کو دوبارہ سے دعوت دیں گے انشاءاللہ باجون صاحب آپ زحمت دیں گے امید ہے آپ وقت تنایت کریں گے بہت شکریہ